جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ہم نے کچھ الفاظ جو تھے حروف ان کا استعمال جو کی مثالیں پڑی تھی آج ہم مزید کچھ حروف جو رہے ہیں کہ ہم کی مثالیں پڑیں گے تو نیکسٹ جو حرف ہے وہ ہے خوا اس کا جملوں میں استعمال یہاں پہ ہے پہلا کہ حق بات کو خواہ ساری خدای مخالف ہو جائیں تو اس سے اگلا جو حرف ہے وہ ہے تو اس کا استعمال دیکھیں جی وہ میں ہی تو تھا جو کڑے وقت تمہارے کام آیا اس طرح دوسرا فکرہ ہے جی اس کے استعمال کا کہ بھلا ہم بھی تو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں وہ خالق ہی تو ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے اس طرح نیکسٹ فکرہ ہے وہ جائے کہ ذرا یہاں آ کے تو دیکھو اب شیری مثال بھی دیکھتے ہیں تو کہ استعمال کی بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خونہ نکلا اس طرح اگر کا استعمال دیکھتے ہیں اگر محنت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے پھر ملیں گے اگر خدا لایا دوسرا پھر کیا ٹھکانا ہے اگر مذہب گیا اگر میں تمہیں ملازم رکھ لوں تو کیا تنخواہ لوگے اگر تمہارا یہی چلن رہا تو فیل ہو جاؤ گے تو وضاحت کے لئے ضروری ہے کہ اگر آپ خواہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو خواہ مخواہ کا استعمال جو ہے وہ غلط ہوتا ہے لفظ خواہ ہی استعمال ہونا ہے اور اسی طرح اگر کے ساتھ مگر جو ہے وہ شرط فکروں میں استعمال نہیں ہو سکتا اکٹھا یعنی اگر مگر کا استعمال جو ہے اگر مگر اکٹھا لکھنا وہ غلط ہے اسی طرح مگر دیکھیں جی اسکر نے فوج میں کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی بگر ناکام رہا سب ہی آئے مگر وہ نہ آیا وہ محنت تو کرتا ہے مگر اس کا حفظہ کمزور ہے اسی طرح اکبر کا شیر ہے قوم کے غم میں دینر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ قوم کے غم میں دینر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ رنج لیڈر کو بہت ہیں مگر آرام کے ساتھ اس طرح جبکے کا استعمال دیکھیں جی اتحار تو دیا ایم اے کا جبکے بھرتی بھی یہ کر لی ہے یہ طرح ہے جی اس کا قدر ساڑھے پانچ فٹ تھا جبکے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے پانچ فٹ سات انچ کی ضرورت تھی امجد پاس ہو گیا جبکہ اس کا دوست ناکام رہا وہ ہمت ہار گئے جبکہ سفر باقی تھا یہ انشاءاللہ جی ہم نیکسٹ اس کو آپ دیکھیں گے اگلی لیکچر میں